بسم اللہ الرحمن الرحیم ریپورٹ جو ہے وہ کیسے لکھتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم ریپورٹ رائٹنگ لکھنے کا آغاز کریں ایک سلوگن ہم نے بنانا ہے ایک ٹریڈ مارک سینٹنس بنانا ہے ابھی کا وہ ہے ریپورٹ نو رگڑا ریپورٹ کو رگڑا رگڑا دیتے ہیں جیسے کسی چیز کو رگڑا دیتے ہیں لطار کے رگ دیتے ہیں بالکل اسی طرح سے اب میں نے آپ کے ساتھ مل کے ریپورٹ کو رگڑا دینا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے مل کے ریپورٹ کو رگڑا دینا ہے ایسا رگڑا دینا ہے کہ آپ کہیں کہ مجھے ریپورٹ لکھنی آگی اور ریپورٹ کہیں منو معاف کر دیو تو میں ڈیٹیل میں اب آپ کو سکھاؤں گا کہ ریپورٹ کیسے لکھتے ہیں اگر آپ کو ریپورٹ لکھنا مشکل لگتا ہے ریپورٹ رائٹنگ میں کنفیوجن ہے بڑی کوشش کرتے ہیں ریپورٹ لکھنے کی لیکن لکھی نہیں جان دیتے فکر نہ کرو اب یہ وہ ریپورٹ نہیں ہے جو لیپورٹ سے ملتی ہے یہ وہ بھی ریپورٹ نہیں ہے جو ریپورٹ کارڈ آپ کو ملتا ہے ایک تیسٹ ریزرٹ فارم ریپورٹ آئیٹس کا بھی ملتا ہے اور میں آپ کو اس کا پیٹرن بتاؤں گا سٹرکچر بتاؤں گا اس میں سینٹنسز کون کون سے آنے ہیں سارا کوئی جو میرا طریقہ ہے نہ بتانے کا اس کے مطابق آپ کو سکھاؤں گا بس آپ نے کاپی پینسل لے کے بیٹھنا ہے تاکہ آپ اچھے طریقے سے ان چیزوں کو سیکھیں اپنے نوٹس بنائیں اور ریپورٹ لکھنی ہے آپ کو آجے گا اور ریپورٹ جو نا وہ میتمیٹکس کی طرح ہے مرلہ اگر پورا صحیح لکھا ہے پورا نمبر میٹس میں ہوتا ہے ایک سوال آپ نے بلکل ٹھیک لکھا ہے دس چو دس آجنگے 10 آؤڈ آف ٹین اسی طرح سے اگر آپ کی ریپورٹ بلکل ایکیوریٹ ہے پیٹرن ٹھیک ہے انفرمیشن ٹھیک پریزنٹ کی ہے سینڈنسز ٹھیک ہیں تو آپ کا 3 بینڈ جو ریپورٹ رائٹنگ کا ہوتا ہے وہ پورا آجے گا ایسے کا 6 بینڈ ہوتا ہے ریپورٹ یا لیٹر کا 3 بینڈ ہوتا ہے تو اب ہم جو ریپورٹ سیکھنے جائیں گے کوشش یہ کریں گے کہ 3 بینڈ کی ہم ریپورٹ لکھیں گے یعنی ریپورٹ ایسی ہو کہ اگزیمینر دیکھنے کے بعد تین بینڈ دین تیسانوں مجبور ہو جائے تیری کو ریپورٹ نو رگڑا رگڑا دیں آگے ریپورٹ نو رہل کہوں ڈرنا نہیں کبرانا نہیں ہے اب گھبرانا چھوڑ دیں اوکے فیر کو چھوڑ دیں آپ صرف یہ دیکھیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے اور میں آپ لوگوں کے لیے بڑی زبردست چیز لے کے آ رہا ہوں جو کہ سپرائز ہے ابھی ٹھیک ہے ابھی نہیں بتاؤں گا بعد میں بتاؤں گا اس کے بارے میں میں سیاپا نہیں رہے گا آپ کے مسئلے مسائل سارے حل ہو جائیں گے اینیویز لیسے دیکھ اسٹارٹ ٹاسک ون رائٹنگ ہاو ٹو رائٹ اپاوٹ گرافز ویڈ اٹرینڈ اب کیا ہے ٹاسک ون رائٹنگ ریپورٹ میں ہمیں وہ دیتے ہیں گرافز ویڈ اٹرینڈ گرافز بھی ہوتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس جناب ایک تو گرافز کی کیٹیگری ہے سیکنڈ کیٹیگری جو ہے وہ ڈائیگرام کی ہے اور تھرڈ کیڈگری جو ہے وہ ٹیبل کی ہے so they can be گرافز they can be ڈائیگرام they can be ڈیبل گرافز جو ہیں وہ ٹرینڈ کے ساتھ ہوں گے اور ان ٹرینڈ کو آپ نے بسیقلی ریپورٹ کرنا ہے so one type of question in task one is to write about a graph which shows trends which are changes over time اب بسیقلی ٹرینڈ کیا ہے وقت کے ساتھ ساتھ جو تبدیلی آتی ہے اس کو ٹرینڈ کہتے ہیں دیکھا اردو میں اور ہندی میں کتنا آسان ہو جاتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو change آتی ہے کوئی چیز بڑھ گئی کوئی چیز کم ہوگی کوئی چیز بیسے ہی رہی کمی بیشی نہیں ہوئی تو اس کو کیا کہتنے ہیں change over time یعنی وقت کے ساتھ جو تبدیلی آئے گی اس کو ہم کہیں گے trend so basically trend is changes over time you can be asked to write about different types of graphs such as line graph line کی طرح ہوتا ہے ابھی دکھاؤں گا سارے pie chart pie chart جو ہے وہ pizza کی طرح ہوتا ہے tables ایک table ہوگا جس میں data ہوگا statistical table اور bar charts for graphs with trends you will see a time period in the title of the graph وہ graph جو trends کے ساتھ ہوگا اس کے ساتھ time period آپ کو دیا گیا ہوگا tables ایک table ہوگا جس میں data ہوگا statistical table اور bar charts for graphs with trends you will see a time period in the title of the graph وہ graph جو trends کے ساتھ ہوگا اس کے ساتھ time period آپ کو دیا گیا ہوگا اب یہ کیا ہے آپ کو انہوں نے پیریٹ دے دیا کہ اس پیریٹ میں تین بیکریز کی ارننگ ہن تک ٹھیک ہے ابھی تک جو میں نے سمجھایا ہے سمجھ آ گیا آگے بھی سمجھ آئے گا آرام سے جب چیز مشکل آتی ہے تو میں آہستہ ہو جاؤں گا میں اس کو آپ کے لیے آسان بنا دوں گا آپ نے نہیں گھبنا نا ٹھیک ہے let's go on try writing an answer اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس کا answer لکھنا ہے for the essay question of essay question نہیں basically کیا ہے ہماری report ہے now let's see write an introduction to the topic of the graph in your own words step one report writing step one کیا ہے کہ آپ کو جو نے نے graphic information دی ہے آپ نے اس اس کا introduction لکھنا ہے اپنے الفاظ میں so write an introduction to the topic of the graph جو بھی اس کا topic ہے جو بھی اس کی values ہیں جو بھی x axis پہ ہے y axis پہ ہے کس چیز کو وہ ظاہر کر رہے ہیں کس چیز کے بارے میں بات کرنے ہیں کون سے سال ہیں کیا کیا چیزیں ہیں کیا کیا commodities ہیں period کیا ہے time کا ان ساری چیزوں کو آپ نے پہلے paragraph میں compile کر دینا ہے so ابھی میں آپ کو structure بتا رہا ہوں اس کے بعد یہ بھی بتاؤں گا پہلا paragraph کیسے لکھنا ہے دوجہ کدہ لکھنا ہے آخری paragraph کیسے لکھنا ہے سالہ کچھ بتاؤں گا don't worry write an introduction to the topic of the graph in your own words اپنے الفاظ میں آپ نے اس graph کا جو introduction ہے وہ لکھنا ہے give an overview of the main ideas in the graph paragraph 2 اب پہلے paragraph میں introduction دوسرے paragraph میں اب یہ ایک اور طریقہ ہے graph کے اوپر report لکھنے کا کہ second paragraph میں آپ نے overview دینا ہے اب overview سے کیا مراد ہے یہ ہم discuss کریں گے اور بھائی یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ نے overview کا جو paragraph ہے وہ کیسے لکھنا ہے so step 2 paragraph 2 کیا ہوگا give an overview of the main ideas in the graph graph میں جو main ideas ہیں اس کا آپ نے overview دینا ہے کہ اچھا یہ یہ چیزیں اس میں بڑھ رہی ہیں یہ چیزیں کم ہو رہی ہیں اور یہ اس کی مطلب پوری report جو ہے اس کا یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ crux ہے یا یہ اس کا main theme ہے کہ ان چیزوں کی prices بڑھیں ان کی کم ہوئیں next step کیا ہوگا describe the most important changes and numbers اور یہ کیا ہے paragraph 3 & 4 paragraph 1 آپ نے لکھا introduction paragraph 2 آپ نے لکھا جس میں آپ نے overview دیا paragraph 3 میں کیا ہوگا اور 4 میں کیا ہوگا describe the most important changes اب آس کا اپنا data بہت زیادہ ہوتے اگر data زیادہ ہو تو سارے data کو آپ نے cover نہیں کرنا اور سارے ہی data کو explain بھی نہیں کرنا یہ نہیں ہے کہ جس بات ہی ہو جائیں اچھا میں یہاں سے شروع کروں گا x-axis اور y-axis میں جتنی بھی value ہیں میں تو ساری explain کر دوں گا میں تو ایک ایک کر کے سارے bar chart explain کر دوں گا یہ نہیں کرنا ایسے نہیں کرنا report کا یہ مطلب ہی نہیں ہے بھائی report کا مطلب ہی ہے کہ آپ نے report کرنا ہے اچھا یہی report سے پتا چلے کہ اچھا ٹھیک ہے کوئی report دیکھے نہ بندہ ہوگا اچھا یہ ہونا چاہیے اب یہ نہیں آپ کی report کوئی بندہ پڑھ رہا ہے ٹھیک ہے نہیں report کیا ہوگا جیسے news channels والے news کی headings دیتے ہیں headline دیتے ہیں headlines دیکھ کے آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں اچھا تو آپ کی جو report ہے basically وہ بھی سمجھے کہ news کی جو highlights ہوتی ہیں یا جو news ہیں وہ اس طرح کی ہونی چاہیے بہت سے retail میں آپ نے نہیں جانا آپ نے دیکھا جب بھی وہ کوئی خبر دیتے ہیں وہ بھی reporting کرتے ہیں وہ بھی reporters ہوتے ہیں تو جب بھی کوئی news آتی ہے news report کی جاتی ہے ٹی وی ٹی 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 وی پہ تو کیا کرتے ہیں وہ اس کے جو highlighted points ہیں وہ ہی بتاتے ہیں کہ آج president نے یہ کیا آج فلان جگہ پہ یہ کام ہوا آج فلان جگہ پہ انہوں نے inaugurate کیا مطلب اس کی reporting کرتے ہیں تو بالکل اسی طرح سے آپ کو جو data دیا گیا ہے آپ نے اس data کی reporting کرنی ہے سارا data نہیں explain کر دینا اب اگر میں بتاؤں جی president جو ہیں وہ چلتے ہوئے آئے گاڑی سے اترے جیسے انہوں نے گاڑی سے قدم نکالا اپنا بچوں نے تالیاں بجائیں اس کے بعد وہ چلتے ہوئے سٹیج کی طرف آئے جب وہ سٹیج کی طرف آئے تو سارے لوگ کھڑے ہو گئے اس کے بعد president نے سب لوگوں کو اشارہ کیا اور اشارہ کر کے کہ آپ لوگ بیٹھ جائیں بیٹھ ایک بات president نے تھوڑا سا سانس لیا تھوڑا سا پانی پیا پانی پینے کے بعد انہوں نے اپنی جیب سے تقریر نکال لی تقریر نکال کے اس کو کھولا کھولنے کے بعد اس کو سامنے رکھا اس کے بعد انہوں نے اپنی اینک اٹھائی اینک لگائی اینک لگانے کے بعد انہوں نے کاغذ کو دیکھا پھر انہوں نے آڈیونس کو دیکھا پھر وہ مسکرائے اس کے بعد یہ ریپورٹ نہیں ہے پائی ریپورٹ یہ ہے کہ president addressed a large number of people president said اور جو کچھ انہوں نے کہا تو آپ نے بالکل اسی طرح سے سارا ڈیٹا ایکسپلین نہیں کرنا جیسے میں نے آپ کو بھی بتایا آپ نے صرف اس کو ریپورٹ کرنا ہے ریپورٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ نے trends دیکھنے کیا ہیں trends جو ہیں وہ کدھر جا رہے ہیں اور جو میں آپ کو پیٹرن بتا رہا ہوں اس پیٹرن کو آپ نے follow کرنا ہے اچھا جی describe the most important changes and numbers paragraph 3 اور paragraph 4 میں most important changes most important changes کیا ہیں کوئی چیز بڑی ہے کوئی چیز کم ہوئی ہے کوئی comparisons ہیں کوئی contrasts ہیں ان سب کو آپ نے paragraph 3 and paragraph 4 میں explain کر دینا ہے بس کب آپ کو دو bar charts بھی آ جاتے ہیں ایک آپ کو bar chart دے دیں گے ایک آپ کو pie chart دے دیں گے یا پھر ایک table دے دیں گے اور ایک آپ کو bar chart دے دیں گے تو اس کو بھی آپ explain کر سکتے ہیں کبرونا نہیں ہے ٹھیک ہے کچھ بھی ہو جائے آپ نے یہ نہیں کہنا میری دفعہ تو دو چارٹ آئے تھے اس کی دفعہ ایک آیا تھا باز لوگ مجھے پتا ہے اس طرح کے بڑے typical لوگ ہیں وہ کہتے ہیں میری میرے ایک دوست تھا اس نے ایک فائلز کیا بڑی پرانی بات ہے اس وقت آئیٹس یہ لاہور میں ہوتا تھا بیڑش کانسل میں آٹھ دس لوگ آئیٹس کا ٹیس دیتے تھے اور وہ بھی دو دو تین تی مہینے کے بعد ہوتا تھا تو اس نے کیا کہتا ہوئے میری قسمت خراب اس نے کہا ہوئے ہوئے میری تو قسمت خراب اور وہ لسننگ میں نا آسٹریلین ایکسنٹ آگا بھائی آسٹریلین ایکسنٹ کیا انگلیش ہے مطلب آئیلز میں سٹینڈرڈ انگلیش ہے بے شک وہ ہے آسٹریلین ہے کنیڈین ہے امریکن ہے لیکن انگلیش لینگویج ہے وہ سٹینڈرڈ انگلیش ہوگی سو ٹون بی افرید اچھا جی یہ طریقہ ہے اور آپ نے 150 words لکھنے ہیں structure میں نے آپ کو بتا دیا ایک فیس کو repeat کرتے ہیں تاکہ آگے چلیں کیونکہ آپ لوگ بھول جاتے ہیں مجھے پتا ہے write an introduction to the topic of the graph in your own words paragraph one اس کے بعد paragraph two میں کیا ہوگا give an overview of the main ideas in the graph یہ ہو گیا آپ کا paragraph two اور اس کے بعد paragraph three and four میں کیا ہوگا describe the most important changes and numbers میں نے بتایا ہے highest one lowest one second highest third lowest contrast comparison and all that اور آپ نے کم از کم 150 words لکھنے ہیں سمجھ آگیا good مجھے امید ہے جو میں نے آپ کو structure بتایا ہے report لکھنے کا اور جو میں نے آپ کو ایک concept دیا ہے کہ report لکھنی کیسے report ہوتی کیا ہے یہ بھی تو آپ کو پتا ہوں چینا باز لوگ کیا کرتے ہیں ڈیٹا آیا ڈیٹا کو ہو بہو explain کر دیا ڈیٹا کو ہو بہو explain کرنا report نہیں ہے جو میں نے آپ کو ابھی president والی example دے کے بتایا ہے دوبارہ دوں نہیں اچھا ٹھیک ہے جو میں نے آپ کو example دے کے بتایا ہے نا اس کے مطابق آپ نے report کرنا ہے آپ نے highlighted جو points ہیں جو important اس میں changes ہیں یا اس میں جو بھی تبدیلیاں آئیں ہیں آپ نے ان کو explain کرنا ہے اور آپ کے پاس کیا ہوگا graphs with trend اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو like کریں میرے اس چینل کو subscribe کریں کومنٹ بھی کریں تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ کون ہیں اور آپ کا تعلق کہاں سے اور ان ویڈیوز کو share بھی کریں اس کے علاوہ میں online arts کی coaching بھی provide کرتا ہوں موسیقی